ریان آجی بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس طور پر ماں باپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر بیٹیوں کے ماں باپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ایک چیز آپ یاد دکھنا کہ جتنا آپ کڑوڑوں پانچ پانچ کڑوڑ ایک شاتی پر ضائع کر دیتے ہیں پانچ پانچ کڑوڑ چار چار کڑوڑ تین تین کڑوڑ کا آپ جہیز بنا کے اپنی بیٹی کے لئے پوری زندگی پلاننگ کر کے بناتے ہیں چاہے آپ کو جن تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑے اس کے جگہ آپ ایک کام کر سکے جیسے آپ کے بیٹی پیدا ہو تب سے آپ اس کے لئے سیونگ کرنا سٹارٹ کر دیں اور اسے جہیز کی جگہ اسے اپنا ایسا کاروبار سیٹ کر کے دے دیں اپنی سیونگ کے ثرو جب اس کی شادی ہو یا کوئی ایسا سسٹم اس کے لئے اسٹیبلش کر دیں کہ اس کے انکم اس کے پاس آتی رہی کسی نہ کسی طرح سے اپنی بیٹیوں کو اور ہم سب کی بہنوں کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پاس ایک سورس آف انکم لازمی ہونی چاہیے تاکہ وہ جب اگلے گھروں میں جائیں تو ہر چیز کے لئے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لئے وہ باتیں نہ سنیں اگلوں کا مو نہ دیکھیں انہیں پتا ہو کہ اگر انہیں کوئی سٹیپ لینے ہے اگر ان کی نئی چل رہی نہیں بن رہی ہے اگر انہیں کوئی سٹیپ لینے ہے تو وہ بالکل زیرو پہ نہ بیٹھی ہوں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے سوسائٹی کے عادے سے زیادہ مسئلے جتنے بھی آپ کی پریشانی آپ کو نظر آ رہی ہیں آج کل وہ اسی سسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں کہ لڑکی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی فائنینشل انڈیپینڈنس نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا سورس نہیں ہوتا جس کے اوپر وہ تکلیف اگر اٹھا رہی ہے نان کمپیٹیبل ہزمنڈ کے ساتھ اسے رہنا پڑا ہے زندگی گزاری ہے وہ صرف اس بیس پہ گزاری کہ اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر آپ اس سے وہ راستہ فراہم کر دیتے ہیں بینگ اف فادر بینگ اف مدر اگر آپ کی سوچ اتنی مچور ہو جائے اور اگر آپ اسے وہ راستہ فراہم کر دیتے ہیں تو نہ وہ اپنی زندگی حرام کرے گی نہ وہ اپنی زندگی ضائع کرے گی اور آگے وہ فیوجر کا سوچ سکتی ہے نہ وہ مارک ہے گی نہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کی ایشوز آئیں گے اور خدا نہ خاصتہ نہ ہی آپ کو لاش اپنی بیٹی کی واپس ملے گی کیوں کیونکہ ان کے they have something to think about themselves ان کے پاس وہ strong backing ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے یہ بہت sensitive اور deep topic ہے یہ سمجھنا آج کل کے ماں باپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے فیوچر کی شادی کے لیے جہیز کی یہ planning کریں یہ کریں وہ کریں میرے حساب سے تو جہیز سر اثر رشتے ہمیشہ تیہ ہوتے ہیں out of mutual respect اور love for each other اگر آپ جہیز دے کے وہ monetary aspect ڈال دیتے ہیں بیچ میں تو لالہ جو greed کا factor لازمی اس کے ساتھ ساتھ اس کا buy product ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جہیز جیسی لانت سے بچیں اور اپنی بیٹی کو جیسی بیٹی آپ کی پیدا ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی saving start کر دیں جو ساری saving accumulate ہو کے اس کے شادی والے دن پہ اس کے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اس سے کوئی طریقہ اس سے کوئی چھوٹا بزنس کوئی بڑا بزنس کچھ نہ کچھ ایسے establish کر دیں جہاں سے وہ اپنا source of income اپنے اون پہ independent رہ سکے ہر چیز کے صلح مانگنا نہ پڑے ہر چیز کے لیے صرف اپنے سسرال اور اپنے خامت کا مو نہ دیکھنا پڑے when she knows کہ اس کی backing ہے اس کے پیچھے اس کی self-respect different level پہ ہوگی اس sense of maturity different level پہ ہوگی اسے compromise ان جگہوں پہ نہیں کرنا پڑے گا جہاں پہ ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کا نہیں سوچیں گے کوئی باہر ساکھی نہیں سوچے گا دنیا حیوانوں سے بھری ہوئی ہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ سپیرہ جب اپنی بیٹی کو بیاتا بھی ہے نا تو اسے ہمیشہ ایک سامپ اور ایک بین ساتھ دے دیتا ہے یہ لازمی ہی وہ دیتا ہے یہ ان کی ایک رسم ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سے source of income دے کے ساتھ بھیجتے ہیں dependency ختم کرنے کے لیے اسے کوئی dependent system بنا کے اسے ساتھ بھیجتے ہیں زمانہ وہ آگئے کہ ہمیں ایک سپیرس example لینی پڑھ لی ہے بہت ڈیپ topic ہے keep this in mind